اگر آپ کے سامنے سام کسی کو کاٹ لیتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ کو اس جگہ کو سک کر لینا چاہیے یا اس جگہ پہ کٹ لگا کر بلڈ کو نکال دینا چاہیے یا اس جگہ کو حرکت دیئے بغیر آگے اور پیچھے سے باندھ کر پیشنٹ کو بلکل سٹریٹ لٹا دینا چاہیے ان تین آپشن میں سے ایک آپشن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے جس کا آنسر آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں مل جائے گا تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے میں اکیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ڈی پاکستان سنیک بائٹ تقریباً آل آور دی ورڈ دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتی ہے اور آلموسٹ ہر انسان نے کبھی نہ کبھی اپنی لائف میں ایک دفعہ سنیک ضرور دیکھا ہوتا ہے اور سام جو ہے وہ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں ہر کنٹری کے اندر پائے جاتے ہیں ان میں کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ زیریلے سام پائے جاتے ہیں اور کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن میں بہت کم زیریلے سام پائے جاتے ہیں کچھ زہر اور سام ایسے ہیں جن کے کاٹنے سے کچھ ہی سیکنڈ کے اندر تھوڑی ہی دیر کے اندر پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ زہر کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ کیوں ہوتی ہے زہر کتنے قسم کے ہیں اور سب سے زیادہ زہریلا سامپ کون سا ہے سامپ کے زہر کا انٹی ڈوز کیا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ جو انٹی ڈوز ہے وہ کون سے سامپ سے بنایا جاتا ہے اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سامپ کاٹ لیتا ہے تو آپ کو فرسٹ پیورٹی پہ اس کے ساتھ کیا جو ہے وہ کرنا چاہیے جس سے اس کی جان بائی سکے اتنا ہو سکے ایسی جگہ پہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پہ آپ کو کنفرم سامپ ہونے کا خدشہ ہو اور ایسی جگہ میں جو لوگ فارمر حضرات ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو جنگلات وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا وہ لوگ جو زمینوں کا کام کرتے ہیں ایسی کھنڈرات وغیرہ میں جاتے ہیں یا آوٹنگ کے لیے آپ اگر باہر جاتے ہیں تو ایسی جگہ پہ جانے سے پہلے آپ کو سنیک کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو جان لینی چاہیے اور سنیک کا جو زہر ہے اس کا اینٹی ڈوز وغیرہ کا آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ کام کرتے ہیں یا آپ ایسی جگہ پہ کوئی جوب کرتے ہیں تو آپ کے قریب میں کوئی ایسا ہسپیٹل ہو جہاں پہ آپ اگر سنیک وغیرہ سنیک بائٹ ہوتی ہے تو آپ فوراں سے وہاں پہ پہ پہنچ سکیں سامپ کی بہت زیادہ اقسام ہے تقریباً 140 پلس جو ہے اس کی اقسام ہے لیکن ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ذریعی ہیں تو کوورا، سلوائپل، کریئٹ تین اس قسم کے سامپ ہیں جن کے کاٹنے کے بعد پیشنٹ کی بیت تقریباً 95% پیشنٹ جو ہے وہ بڑی مشکل سے سروائی کرتے ہیں اور ان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے زمین پہ جو لوگ سوتے ہیں ان کو کریئٹ سامپ کے کاٹنے کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے یہ اس قسم کا سامپ ہے جب یہ کاٹتا ہے تو اس سے بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی اس کا نشان بھی نہیں بنتا اور پین بھی بہت ہی مائنر سی ہوتی ہے زمین پہ سونے والے لوگوں میں اور بستر میں گسکے کاٹنے والا یہ سامپ اس کو کہا جاتا ہے سامپ کے زہر کے اندر بہت سارے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بوڈی کے سیلز کو کھا جاتے ہیں ڈیڈ کر دیتے ہیں اور ایسا ایسا سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ آٹ اوف اوڈر ہو جاتا ہے بلکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جیسے ہی سامپ کارتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے جو اس جگہ کے کھلیے ہوتے ہیں یہ زہر ان کو تباہ کرتا ہے اس کے بعد یہ زہر پورے بوڈی کے اندر پھیل جاتا ہے اور ہماری بوڈی کے دوسرے آرگنز جتنے بھی ہیں ایسا ایسا سے یہ ان کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے بوڈی کے جو ہمارے آرگنز ہیں ان کو کام کرنے سے سٹوپ کر دیتا ہے ان کو روک دیتا ہے کام کرنے سے یہ سامپ اگر کارتا ہے تو اس جگہ پہ بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے سراغ نظر آتے ہیں یا تھوڑی بہت سویلنگ ہوتی ہے لیکن دوستو کوبرا ایک ایسا سامپ ہے اگر وہ کار جائے تو اس جگہ پہ بہت سویر قسم کی سویلنگ ہو جاتی ہے کلر اس کا چینج ہو جاتا ہے کلر بلیکش ہو جاتا ہے اور وہ جو بوڈی کا آرگن ہے یعنی اگر ٹانگ پہ کٹا ہے تو یہ ٹانگ بہت زیادہ سویلنگ بھی ہو سکتی ہے اور جس جگہ پہ کوبرا نے کٹا ہے ہو سکتا ہے اس جگہ کو کٹنا پڑے پیشن کی جان بچانے کے لیے اگر سنیک بائٹ ہوتی ہے تو اس سے جسم کے اندر کیا تبدیلی ہوتی ہے مریض کو چکر آنا الٹی آنا اور اس کے ساتھ ساتھ تیز بخار کا ہو جانا اور پوری بوڈی کے اندر پین کا ہونا جیسے سویاں چپتی ہیں اس طرح کا ہونا یہ ساری سنیک بائٹ ہونے کے فوراں بعد ہی علامات جو ہیں وہ شروع ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں دیفرنٹ سامپ کے کٹنے سے علامات بھی دیفرنٹ ہوتی ہیں سنیک بائٹ کے اندر دو طرح کی زہر پائی جاتی ہے ایک نیرو ٹاکسک اور دوسری کارڈیو ٹاکسک وہ زہر جو ہمارے دماغ کے اوپر ڈریکٹلی ایفیکٹ ڈالتی ہے وہ نیرو ٹاکسک ہوتی ہے اور وہ زہر جو ہمارے ہارٹ کے اوپر ہمارے کیڈنی کے اوپر لنگز کے اوپر سانس لینے کے اوپر یہ اثر انداز ہوتی ہے ایفیکٹ ڈالتی ہے وہ کارڈیو ٹاکسک زہر جو ہوتی ہے وہ پائی جاتی ہے یہ سنیک بائٹ کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ دو طرح کی زہر موجود ہوتی ہے نیرو ٹاکسک کوبرا اور کریئٹ سامپ کے کٹنے میں پائی جاتی ہے نیرو ٹاکسک زہر جیسے ہی بوڈی کے اندر انٹر ہوتی ہے تو یہ ہماری پوری بوڈی کو پیرلل کرنا شروع کر دیتی ہے یعنی کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سنونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمارے بوڈی کے آرگن جو ہے وہ ایسا ایسا سے مفلو جو جاتے ہیں کبرا یا کریٹ جس کو کارتے ہیں اس کو دندرہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور کھانا اور پینے کو بلکل دل نہیں کرتا یعنی کہ کھانے اور پینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے سانس لینے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور ایسا ایسا سے پیشنٹ جو ہے وہ بلکل پیرلل ہو جاتا ہے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے پیشنٹ دوسری زہر جو کارڈیو ٹاکسک ہے وہ سوائپر سنیک کے اندر پائی جاتی ہے اس زہر سے جسم میں جگہ جگہ سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے کڈنی جو ہے وہ بلکل کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے اور جسم کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے نشان بن جاتے ہیں خون بہت زیادہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسا ایسا پیشنٹ جو ہے وہ شاک میں چلا جاتا ہے اور اس کیٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ابھی بات کرتے ہیں کہ سنیک بائٹ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور ہم کس طرح سے سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے تو وہ لوگ جو کہ زمین وغیرہ پر سوتے ہیں ان کو چاہیے کہ مچھردانی کا استعمال کرے وہ لوگ جو کسان ہیں یا کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا ایسی جگہ پہ ٹریول کرتے ہیں جہاں پہ سنیک کے ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لانگ بوٹ وغیرہ کا استعمال کریں گلوز کا استعمال کریں اگر وہ درختوں وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا پودوں کو کٹنے کا کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ گلوز وغیرہ کا استعمال کریں جن کے اوپر سنیک بائٹ ہونے سے خطرہ نہیں ہوتا جیسے ہی کسی کو بھی سنیک بائٹ ہوتی ہے تو اگر اس کو جتنی بھی جلدی ہو سکے انٹی وینم مل جانی چاہیے انٹی ڈوز جو ہوتی ہیں وہ انٹی ڈوز یا انٹی وینم جو ہوتی ہیں وہ سنیک کے زہر کو نیوٹرلائز کر دیتی ہیں اور سنیک کے زہر کا اثر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے سنیک کے زہر کو وہ بائنڈ کر کے روک دیتی ہیں اگر انٹی ڈوز کی بات کی جائے یا انٹی وینم کی بات کی جائے تو یہ بھی سام سے ہی لیگی زہر ہوتی ہے اس کو وہ ایک پروسیس کے ثروہ جو ہے وہ انٹی ڈوز بناتے ہیں پیشنٹ کے اندر جس طرح کی علامات ہوں اسی طرح کی پیشنٹ کو انٹی ڈوز یا انٹی وینم جو ہے وہ دی جاتی ہے پیشنٹ کو صحت مند ہونے تک ہسپیٹل کے اندر ایڈمیٹ رہنا بھی پڑ سکتا ہے اگر کسی کو سنیک بائٹ ہو جاتی ہے تو اس کو فرسٹ پیورٹی کے اوپر یعنی کہ سب سے پہلے اس کو کرنا کیا چاہیے جیسے ہی کسی کو سنیک بائٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے دوستو اس کو آپ لٹا دیں بلکل سٹیٹ آپ اس کو لٹا دیں حرکت اس کو بلکل نہ کرنے دیں بھاگنے نہ دیں اور کوشش کریں کہ اس کو ریلیکس کریں جس جگہ پہ سنیک بائٹ ہوئی ہے اس جگہ کو بلکل ایم موبائل کر دیں یعنی کہ بلکل حرکت نہیں دینی اور اس کو لٹا دینا ہے آپ نے اس جگہ کو آگے اور پیچھے سے دونوں سائیڈ سے کسی لکڑی اوپر لکڑی رکھ کے جیسے فریکچر ہوتا ہے ٹانگ کا یا بازو کا تو سیم اسی کنڈیشن کے اندر آپ نے ایک سٹک لینی ہے اس کو اوپر رکھنا ہے اور دونوں سائیڈ سے اس کو اچھی طرح سے باند دینا ہے پرانی موویوں کی طرح آپ نے سنیک والی جگہ پہ مو کے ساتھ سک کرنے کی کوشش بلکل نہیں کرنی یہ انتہائی غلط طریقہ ہے جو کہ بعض اوقات آپ کو بھی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے مریض اگر چلے گا اور بھاگے گا یا ہسپیٹل کو تیزی سے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کا بلڈ سرکولیشن تیز ہوگا جس کی وجہ سے جو وینم زہر ہے وہ اس کے پوری بوڈی کے اندر ایسا ایسا پھیل جائے گی اور جیسے ہی وہ ہسپیٹل پہنچے گا تو وہاں تک اس کی کنڈیشن کافی حد تک کہ فوراں بعد آپ کو ایمبولینس کو کال کرنی ہے اور پیشنٹ کو جلد جلد ہسپیٹل لے کے جانا ہے تاکہ وہاں پہ اس کو انٹی وینم جلد جلد مل سکے اور بہت بڑا مسکنسپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی سامپ کارتا ہے تو لوگ کچھے کرتے ہیں کہ سامپ کو ڈوٹنے میں ٹائمز آیا کرتے ہیں اور پیشنٹ کو لٹا کے بھول جاتے ہیں تاکہ سامپ کی نسل کا پتہ کر سکیں میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیرلی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ابھی تک وینم آرہے ہیں انٹی ڈوز آرہے ہیں تو یہ تمام قریباً چار ہی قسم کے سامپ سے بنائے جاتے ہیں جن کا زہر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور اس کے ہی انٹی ڈوز بنائے جاتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی بھی سامپ کٹا ہے تو آپ کو ہسپیٹل کے اندر انہی چاروں میں سے کسی ایک انٹی وینم ملے گا تو اس کے ساتھ ہی اپنے دور سکیل بخاری کو دیجئے اجازت امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیشن آپ کو پسند ہے یہ ہوگی چینل پر اگر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والے دنوں میں لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک میں ایزیلی پہنچا سکوں اپنا ڈیر سارا کیا رکھئے گا لپورٹی ٹیسٹ سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی ٹیک کیر اللہ حافظ